اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے جی آپ لوگوں کا امید ہے کہ خیر یہ سی ہوں گے میں تنویر رانجہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں اکسائز ایم ٹیکسیشن ڈیپارٹ کنمنٹ کے اندر انسپیکٹر کی تو کافی سارے دوستوں کو کیونکہ میرا جو چینل ہے یوٹیوب چینل تنویر رانجہ اوفیشل اس پہ کافی سارے دوستوں نے کمنٹ کی ہوئے تھے کہ جی کس طرح اپلائی کرنا ہے کیا چیزیں مطلب ہے چاہیے ہماری ڈگری کون سی ہونے چاہیے کچھ لوگوں کا یہاں تک بھی تھا کچھ فیملز نے کہا تھا کہ جی میریڈ بھی میں جو ہے وہ بھی کوٹے پہ اپلائی کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی تو اس طرح کے کافی سارے قویسٹنز ہیں جی لیکن وہ قویسٹن تو میں آپ دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ کل گیارہ بجے لائیو ہمارا سیشن ہوگا میرے چینل پ ہے وہ جنہی کوئی بھی کیوریز ہوگی کل ہم نے صرف پویسٹن آنسرز رکھنے ہیں کوئی بھی پرابلمز ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے یا آپ لوگ جو ہے وہ آپ کی ڈگری کون سی ہے کیا آپ کی ریجن میں سیٹیں کتنی ہیں تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہوں گی لیکن جو ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ بسیکلی کچھ دوستوں کا ایشو یہ بھی آ رہا تھا کہ ون پیپر ہے کیا کیونکہ جو نینے س جو ہے وہ کون کون سی جابز آتی ہیں اور پی ایم ایس اور سی ایس ایس اور یہ ون پیپر میں فرق کیا آئے جی تو سب سے پہلے آپ لوگ بتاتا ہوں کہ ون پیپر جنرل نالج آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ون پیپر جسے ہم ون پیپر ایم سی کیوز بھی بولتے ہیں جی ون پیپر جنرل نالج بھی بولا جاتا ہے یہ بسیکلی امریکن سسٹم ہے جو امریکہ سے چلا ہے اس میں ملٹیپل چائز قویسچن ہوتے ہیں جی چار آپشنز ہوتی ہیں اور یہ یہ جو قویسچنز ہیں یہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں تو دو ادارے آپ نے یاد رکھنا ہے پیپی ایس ای اور ایپی ایس ای یعنی یہ پیپی ایس ای کا مطلب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سارے جو پروینشنل ادارے ہیں اس میں یو پی ایس ای ہو سکتا ہے سندھ بلوچستان پاولوسر کمیشن ہے بلوچستان پاولوسر کمیشن سندھ پاولوسر کمیشن کے پی اور اس کے ساتھ پنجاب کیونکہ ہمارا زیادہ پنجاب سے ہیتے سوائے سے ہم ٹی پی ایس ای بول دیتے ہیں پنجاب پاولوسر کمیشن یہ جو ایپی ایس ای ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہمارا فیڈرل قائدار ہے تو یہ دونوں ایگزیمز کنڈکٹ کرتے ہیں جی اور ان دونوں میں آپ نے یاد رکھی گا کہ کون کون سی جابز آتی ہیں جو ٹی پی ایس ای اور ایپی ایس ای میں ہم کر سکتے ہیں جی تو آپ جان میں رکھے گا کہ ایک تو آتی ہیں پولیس کے اندر نا جی پولیس جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے اندر سیٹس آتی ہیں پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے جو اسے ابھی آئی ہیں اکسائز اور ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ جو ہے جیسا کہ ابھی اناؤنس ہوئی ہیں تو اس میں انسپیکٹر کی سیٹس آئی ہیں پھر اسی طرح اکاؤنٹ دےپارٹمنٹ کے اندر بھی جو سیٹس آتی ہیں وہ بھی ساری جو ہے وہ پی پی ایس ای کے ذریعے آتی ہیں اور اس کے ساتھ تیچرز آ جاتے ہیں اور کافی سارے میک میں ہیں جیسے کہ تحصیل دار ہے نیب تحصیل دار ہے پٹواری ہے کافی ساری چیزیں مطلبی آتے ہیں اور پھر موٹر وے پلیس کے اندر جو یہ پیٹرول افیسرز وغیرہ ہیں ان کی بھی تو یہ آپ نے یاد رکھے گا کہ پنجاب پاورسل کمیشن کے ایکزامز لے گا اسی طرح جو افیسی ہے اس کا آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں نیب جو ہے نیشنل کونٹیبیلیٹی بیورو جو ہے وہ اس میں آئی بی انٹیلیجنس بیورو کا آ جاتا ہے ایف آئی اے کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اسی طرح نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ہے تو ان کی سیرز جو ہے وہ جو فیڈرل کے ادارے ہوں گے ان کے ایکزامز جو ہے وہ ایف بی ایسی کنڈنکٹ کرے گا اور جو جو پنجاب کے ڈپارٹمنٹ ہے یا پروینشنل ڈپارٹمنٹ ہے ان کا پبلک سلس کمیشن جو اس صوبے کے ریلیوینٹ ہوگا وہ کرے گا اب آپ یاد رکھئے گا کہ جو یہ جابز آتی ہیں ان میں ایک چیز وہ بتاتا ہے کہ کوالیفکیشن کیا آپ ہی چاہیے ہر بندہ ہر جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا کیونکہ جنرل سیرز ہوں گی تو اپلائی کرے گا ورنہ سپیسپک ہو جاتا ہے تو وہ ڈگری مانگ لیتا ہے کہ جی فرلان ڈگری جو ہے وہ ہمیں چاہیے اس ریلیوینٹ کا بندہ میں چاہیے تو اس کے ساتھ وہ اپنی کوالیفکیشن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہمیں چاہیے جب کوالیفکیشن کے بعد نا ایک جو ہے کہ سلیبس کا آ جاتا ہے کہ سلیبس کیا ہے آپ نے یاد رکھئے گا کہ سلیبس جو ہے نا جی یہ ایک تو سب دوستوں کو بتانا ہے کہ یہ جرنل سلیبس ہوتا ہے سارے پیپرز کا چاہے کوئی بھی جاب آئے چاہے اپی ایسی میں ہو چاہے پی پی ایسی میں ہو یہ جاب جو ہے وہ سلیبس تقریبا سب کا ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انگلیش ہے میت ہے اس کے ساتھ کمپیوٹر ہے جی ایوریڈے سائنس ایوریڈے سائنس کے ساتھ آپ یاد رکھے گا کہ اس میں آ جاتا ہے اردو والا پورشن بھی آئے گا جی پھر پاک افیرز اس میں پاک افیرز کے ساتھ انڈین ہسٹری اور اسلامک ہسٹری کے ساتھ جو اسلامک سٹیڈی ہے اس کے ساتھ دیتا ہے اسلامک ہسٹری ٹھیک ہے جی تو یہ ایک پورشن بنے گا جی اور اس کے بعد ایک پورشن آپ نے یاد رکھنا ہے وہ دیتا ہے جرنرل نالج کا جی کے جس میں پلٹیکل میپس ہوتے ہیں فیزیکل میپس ہوں گے ورلڈ ہسٹری ہوگی اور لاسٹ میں آپ نے یاد رکھنا ہے کرنٹ افیرز یہ سارا آپ کا پورشن ہے کسی بھی بندے سے آپ کنفیوز نہ ہوئے گا کہ جناب وہ فلان جاب ہے تو اس کی سپیسیفک تیاری ہوتی ہے آپ کو بتا دوں صرف سپیسیفک تیاری کسی بھی جاب کے لیے کتنی ہوتی ہے کہ مثال ہے کہ اگر یہ اکسائز انڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں سیٹیں آئی ہیں وہ منشن کر دیتا ہے کہ اس میں اکسائز کے ریلیونٹ کوئی لاز منشن کر دیتا ہے کوئی رولز ان کے ہیں اگر وہ منشن کرتا ہے تو وہ سپیسیفک ہوں گے جو اس جاب کے ریلیونٹ ہوں گے ادھر وائز آپ دیکھیں کہ سارا یہ جرنل سلیبس آئے گا اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں سیٹس آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کوئی پولیس کے رولز یا پاکستان پینل پورڈ یا ایویڈنس ٹھیک ہے جی سی ار پی سی اس کا کوئی سیکشن بتا دیں تو وہ الگ بات ہے ورنہ سارا پیپر جرنل ہوتا ہے جی تو کوئی بھی دوست یہ کنفیوز نہ رہے کہ یار کوئی سپیسیفک جاب کی سپیسیفک تیاری ہے سب سلیبس یہ ہے اور دوسرا میں سب دوستوں کو ایک ریکویس کرنا چاہوں گا کہ کوئی بک نہ خریدیے گا جی کیونکہ آپ دوستوں کو بتا دوں کہ ہم نہ کتابیں خرید لیتے ہیں جی فلان جاب کے لیے سیٹ آگئی ہے اس کی ریلیونٹ جاب بک لے لی ہے تو وہ بک ہوتی کوئی نہیں ہے وہ جسٹ کیا ہے کہ پرانی کتاب کا کور نیاز لگا دیتے ہیں تو سب سے جو مین چیز ہے کہ آپ نے جس بھی جاب کے لیے پلائی کرنا ہے اس کے لیے آپ نے پاسٹ پیپر جو ہے نا جی وہ اٹھا لیا جی ان سے آپ کو اس کا پیٹرن بتا چل جائے گا جی کہ کس طرح پیپر لے رہا جی تیاری پھر بھی آپ نے تھارولی کرنی ہے سب دوستوں کو ریکویسٹ ہے کہ جو جو پرشن آپ پڑھیں گے اس کو تھارولی پڑھیں گے جب یہ آپ کے تیار ہو جائیں گے تو سمجھ لیجے گا کہ آپ کی تیاری آٹومیٹک ہو جائے گی کسی بک کی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی جسٹ آپ نے پورشن وائز تیاری کریں گے پاسٹ پیپر آپ کو ہیلپ کریں گے کہ آپ تو دی پوائنٹ پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے جی تو یہ آپ کی ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس طرح ہے اب آپ کو تھوڑا سا فرق بتا دوں کہ جو پبلک سلس کمیشن ہے یہ ایک لیتا ہے ٹیسٹ پی ایم ایس کا پی ایم ایس جو ہے آپ نے ذہن میں رکھے گا کہ یہ پرویشنل مینجمنٹ سرورس ہے جی یہ سبجیکٹو پیپر ہوگا جی اس میں بارہ پیپر ہوتے ہیں اور ایک جنرل آج کا پیپر اس میں بھی ایم سیکیورٹ ہوتا ہے لیکن جو فیڈرل سلس کمیشن ہے یہ لیتا ہے پیپر سی ایس ایس کا تو یہ بھی بارہ پیپر ہے اور یہ کیا ہے جی سارے سبجیکٹو ہوتے ہیں جی اس میں صرف ہر پیپر میں ٹونٹی نمبر کے ایم سیکیورٹ آتے ہیں باقی سارا جو ہے وہ یہ ایم سیکیورٹ جو اپنا سبجیکٹو پیپر ہوتا ہے جی تو سب دوستوں کو ریکویسٹ ہے کہ آپ تھاروں نے ایک دفعہ ساری چیزوں کو دیکھ کے اور کچھ لوگ ہیں وہ جسٹ اپلائی کر دیتے ہیں جی وہ سیٹے آئی ہیں آپ نے اپلائی کر دیا ہے اب جناب ماری جاب ہو جانے ایسا نہیں ہے پورا پاکستان اور پورا پنجاب اور دوسرے صوبے آپ یاد رکھے گا کہ کمپیٹیشن ہے اور سب دوست جو بھی اپلائی کرے گا وہ اسے ذہن سے کرے کہ میں نے اچھی تیاری کرنی ہے اور اس کے بعد میں نے پیپر دیتے ہیں تو آپ دوستوں کو یہ سارے جو آپ کے انسر دوں گے کوئیسٹن دوں گے جو مطلب ہے کے چیزیں وہ انشاءاللہ کل آپ یہ صرف ویڈیو آپ کو ایک میسیج دینے کے لیے بنائی ہے کہ کل لائیو سیشن ہوگا گیارہ بجے آپ دوستوں کے ساتھ اور انشاءاللہ پیپی ایسی ایپی ایسی کے ریلیمنٹ جو بھی آپ کے پیوریز ہوں گی جو بھی آپ کے کوئیسٹن دوں گے اس کو ڈسکس کریں گے دیت تیاری کیسے کرنی ہے مٹیریل کیسے کلیکٹ کرنا ہے پاس پیپر کیسے پڑھنی ہے اس ساری چیزیں انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی کل گیارہ بجے تو آپ جو ہے وہ چینل وزٹ کیجئے گا گیارہ بجے ضرور انشاءاللہ آپ کو لائیو جو ہے وہاں پہ ملیں گے جی اور انشاءاللہ جو ہے کہ آم ایک سیشن سٹارٹ کرنے والے ہیں کہ جو لائیو آپ کے ساتھ ڈلی بسنس پہ جو ہے وہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے جائیں جی شکریہ شکریہ